ڈبل ڈاکٹریٹ، دو زبانوں میں لٹریچر کے لیجنڈ، پوری قوم کو ایڈیالوجیکل بنیاد دینے والے اور کوکس چوریوں کے لیے گانے لکھنے والے ڈاکٹر اللہمہ محمد اقبال کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ان جیسا کوئی نہیں آیا اور شاید ہی دوبارہ کوئی آئے تو یہ غلط نہیں ہوگا چھوٹے سے پیارے سے محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکٹ میں پیدا ہوئے خود تو وہ پنجابی ہی کہلائیں گے لیکن ان کا تعلق ایک کشمیری گھرانے سے تھا ایٹین ہنڈرڈز میں ان کے بزرگوں نے ہجرت کی اور سیالکٹ آگئے اس وقت کشمیر میں مہاراجہ غلاب سنگھ اندھا دھن ٹیکس لگا کر اپنے پیسے پورے کارا تھا کیونکہ اس نے لمبی رقم دے کر انگریزوں سے کشمیر کی ریاست خریدی تھی کشمیر کی سیاسی تاریخ پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے وہ دیکھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق نے ایٹین سکسٹی وان میں سیالکٹ کے کشمیر محلے میں گھر خریدا جسے اقبال منزل کہا جاتا ہے وہ گھر آج بھی سیالکٹ کے چلتے ہوئے بازار میں اسی طرح محفوظ ہے ہم نے ہمیشہ علامہ اقبال کے دادا کا نام شیخ محمد رفیق ہی پڑھا ہے سیالکٹ جو کہ میرا اپنا شہر ہے وہاں کے بزرگ بھی یہی بتاتے ہیں کہ علامہ کے دادا شیخ محمد رفیق تھے اور وہیں سے علامہ کے خاندان کی کہانی شروع ہوتی ہے لیکن اب ایک کانٹروورسی بھی بن چکی ہے دوہزہ ساز میں کولکتہ کے ایک اخبار میں خشوت سنگھ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں کلیم یہ تھا کہ نائنٹین تھرڈی وان کی یہ فوٹو علامہ کی ہے اور اس میں علامہ اپنے ہندو رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے ہیں خشون سنگھ کہتے ہیں کہ جمعوں کے کوئی پی وی راول صاحب تھے جنہوں نے خشون سنگھ صاحب کو یہ فوٹو بیجی اور ساتھ بتایا کہ علامہ کا نصب شہنشاہ اکبر کے وزیر خاص بیربل سے ملتا ہے بیربل کے پانچ بیٹے اور ایک بیٹی تھی تیسرے بیٹے کا نام کنہیہ لال تھا جو علامہ اقبال کے دادا تھے کنہیہ لال کے بیٹے کا نام تھا رتن لال جو مسلمان ہو گئے اور اپنا نام نور محمد رکھ لیا یہ علامہ اقبال کے والد تھے خشون صاحب مزید لکھتے ہیں کہ سیدہ حمید جو انڈیا میں سماجی کارکن ہیں اور علامہ کی کچھ نظموں کی انگریزی ترجمہ بھی کر چکی ہیں انہوں نے خشون صاحب کو بتایا کہ رتن لال ٹیکس کلیکٹر تھے کشمیر میں وہ پیسوں کی خرد برد کرتے پکڑے گئے تھے تب کشمیر کے گورنر نے دو آپشنز دی یا تو فانسی چڑ جاؤ یا اسلام قبول کر لو خشون صاحب نے اقبال کے افیرز کا بھی ذکر کیا ہے افیرز کہنا زیادتی ہے لیکن خیر ان میں کچھ باتیں حقیقت ہیں ان کا ہم ابھی ذکر کریں گے مگر تھوڑی دیر بعد پہلے ذرا بات کرتے ہیں اس ساری کہانی کی کہ علامہ صرف ایک جنریشن پہلے مسلمان ہوئے تھے اگر ایسا ہی واقعہ تھا تو یہ کوئی بری بات نہیں کوئی چھپانے والی بات تو نہیں تھی بلکہ کنورٹیڈ مسلم کی تو ہمارے معاشرے میں عام مسلمان سے زیادہ عزت ہوتی ہے وہ تو فخر سے بتاتے ہیں اگر ایسا ہو اور اگر ان کے والد نے کوئی خود بر کی تھی اور مجبورن اسلام قبول کیا تھا تو پھر اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی ان کے خاندان کو اسلام سے نفرت ہونی چاہیے تھی بلکہ علاقہ چھوڑنے کے بعد واپس ہندو ہو جانا چاہیے تھا لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی اور محمد اقبال ہو جس کی کہانی علامہ اقبال کے ساتھ گڈمیڈ ہو گئی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات کوئی اور ہو مگر اتنا تو ہے کہ علامہ اقبال کی وفات کے اٹھتر سال بعد اچانک یہ جو کہانی نکل آئی ہے کوئی زیادہ سنس نہیں بنا رہی جب ہم علامہ کے خاندان کی بات کر رہے تھے تب یہ ساری بات کرنا ضروری تھا اب واپس آتے ہیں ان کے بچپن کی طرف یہ چھے بہن بھائی تھے ان کے بڑے بھائی کا نام شیخ اتا محمد تھا اور ان کا اقبال کی زندگی پر بہت گہرا اثر رہا ان کی بھی بات ہم تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں اب بچپن میں کوئی علامہ نہیں ہوتا اقبال کا بچپن عام بچوں کی طرح کھیل کود میں ہی گزرا حاضر جواب تھے بچوں کی طرح شراطی بھی تھے کبوتربازی اور شطرنگ کا شوق تھا ان کی والدہ پیار سے ان کو بالی کہا کرتی تھی ویسے دوستوں میں ان کا ایک اور نام بھی مشہور تھا بابا اقبال کے والدین چونکہ بڑے نمازی اور پرہیزگار تھے تو یہ صفات اقبال میں بھی دیکھنے کو ملیں اپنے والدین کی طرح اقبال میں بھی مذہبی رجحان نظر آتا تھا اقبال کے والد شیخ نور محمد بینک میں ملازمت کرتے تھے اور اس دور میں بینک کی ملازمت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اس کی کمائی میں سوت شامل ہوتا ہے جیسے یوسری صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ بینک میں نوکری کرتے تھے تو ان کے والد ان کے گھر چپ پانی بھی نہیں پیتے تھے اور اسی درہا اقبال کی والدہ نے بھی اپنے بیٹے کو سوت سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے زیورات بیج کر ایک بکری خریدی اور اقبال کو اس کا دودھ پلاتی رہی اس دور میں بچوں کو دینی تعلیم سے ہی آغاز کروایا جاتا تھا چھوٹے سے اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کے والد نے بھی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ داخل کروا دیا جہاں انہوں نے قرآن پاک پڑھا اور پھر بعد میں سکارچ مشن سکول میں داخلہ لے لیا جہاں مولوی میر حسن نے عربی، فارسی اور اردو سکھائی اس وقت مولوی میر حسن سیالکڑ کے سب سے اچھے افسازہ میں سے سمجھے جاتے تھے اقبال بچپن سے ہی حاضر جواب اور کانفیڈنٹ تھے بچپن کا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک روز انہیں سکول پہنچنے میں دیر ہو گئی ماسر صاحب نے پوچھا اقبال تم دیر سے کیوں آئے ہو اقبال نے بے سختہ جواب دیا جی ہاں اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے اقبال کا مطلب ہوتا ہے نا بلند رتبہ یا خوش نصیبی تو اقبال دیر سے ہی آتا ہے ویسے تو علامہ بہت سے کام کر سکتے تھے لیکن قدرت نے انہیں شاعر پیدا کیا تھا اور انہوں نے سکول سے ہی شیر کہنے شروع کر دیئے تھے ان کی پہلی نظم حمالہ سر عبدالقادر کے عدوی رسالے مخزن میں شائع ہوئی یہ اس وقت مسلمانوں کا ریڈرز ڈائجسٹ تھا ننے اقبال نے پانچویں میں پوزیشن لی وظیفہ لیا میڈل میں پھر پوزیشن لے لی سیارکورٹ سے ہی میٹرک کیا اور ایفے کیا پھر جی سی لہور آگئے بی اے پاس کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں ماسٹرز کیا اور عادت سے مجبور پھر ٹاپ کر گئے پنجاب یونیورسٹی میں انہیں پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا تعلق میسر آیا جنہوں نے علامہ کی ذہنی صلاحیتوں کو سٹیمولیٹ کیا پروفیسر آرنلڈ کا اقبال کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے اہمے کرنے کے بعد اقبال اورینٹل کالج لہور میں فلسفہ اور تاریخ کے پروفیسر مقرر ہو گئے علامہ کی سب سے بڑی سکل یہ تھی کہ وہ کسی بھی نئی چیز کو بہت جلدی سیکھ لیتے تھے یہ صلاحیت اقبال میں ایسی تھی کہ تاریخ میں کم ہی لوگوں میں ملی ہوگی اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب وہ لندن پڑھنے گئے تو وہیں پر پڑھانے بھی لگ گئے اقبال کے لیے یہ بالکل نئی زبان تھی پوری زبان اس لیول پر سیکھ لینا کہ آگے پڑھانے لگ جانا اسے آپ میڈیکل ہی کہہ سکتے ہیں یہ کام کرنے میں اقبال کو چند ماہ لگے تھے کیمری یونیورسٹی میں ریسرچ سکالر کی حصیت سے داخلہ لیا پھر ایک مہینے بعد لنکن ان میں داخلہ لیا بیریسٹرشپ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ جرمنی چلے گئے اور میونک یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی چار ماہ میں جرمن زبان سیکھ کر پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس لکھ ڈالا یہ تھیسس آج بھی ایک زبردست کتاب مانا جاتا ہے اور کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکا ہے میونک سے واپس لندن آگے بیریسٹری کے امتحان مکمل کیے لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے مختلف موضوعات پر لیکچروں کا سلسلہ بھی شروع کیا اسلامی تصوف یورپ کی تہذیب پر مسلمانوں کا اثر اکل اور اسلام اسلامی جمہوریت اور ایسے ٹاپکس جو اسلام کو نئے دور کے حساب سے دیکھتے ہیں اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان لیکچرز میں سے ایک بھی ریکارڈ نہیں ہے مئی انیس سو آٹھ میں جب لندن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بریٹش کمیٹی کا افتتاح ہوا تو اقبال کو سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میں شامل کیا گیا اقبال کے استاد پروفیسر آرنلڈ جو لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے تھے وہ لمبی چھٹی بر گئے تو یونیورسٹی نے ڈاکٹر علامہ اقبال کو ان کی جگہ پروفیسر مقرر کر دیا شاید یہ پہلا واقعہ ہو کہ کسی گھورے کی جگہ کسی براؤن شخص کو اس یونیورسٹی میں پروفیسر بنایا ہو جولائی انیس سو آٹھ کو وقالت کے امتحان کا نتیجہ نکلا ظاہر ہے وہ زبردست طریقے سے کامیاب ہوئے اب ان کے پاس ڈبل ڈاکٹریٹ ہو گئی ایک جرمنی سے اور ایک لندن سے اس کے علاوہ وہ عربی گریمر میں زبردست ابو رکھتے تھے اردو اور فارسی کے لیجنڈ تھے خیر پڑھائی ختم ہو گئی اور وہ اپنے دیس واپس آگئے لہور سے وقالت شروع کی وقالت کے کچھ دنوں بعد ایم او کالیج سے فلسفے اور گورنمنٹ کالیج لہور سے تاریخ کی پروفیسرشپ کی پیشکش ہوئی جس پر انہوں نے معذرت کر لی لیکن پنجاب حکومت کے اسرار پر گورنمنٹ کالیج لہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا مگر وقالت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی یہ وہ دور تھا جس میں حکومت اچھے لوگوں کو منٹر کرتی تھی کہ آپ ٹیچر بن جائیں آج تو بیڑا ہی گرک ہو گیا ہے خیر جب ڈاکٹر اکوال کی مصروفیت زیادہ بڑھ گئی تو گورنمنٹ کالیج چھوڑ دیا لیکن پورے ہندوستان کے تلیمی اداروں کے ساتھ جڑے رہے علیگارڈ، علاباد، ناغپور اور دلی انیورسٹی کے اگزامینار بھی رہے جیسی لہور کے لیے تاریخ ہند مرتب کی پنجاب انیورسٹی کے فیلو بنے اورینٹل کالیج فکیلڈی کے دین بنے تعلیم کے شعبے سے وہ تقریباً ساری عمر جڑے ہی رہے 1922 میں انگریز حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا تعلیمی کاموں کے ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی چلتا رہا 1933 میں پنجاب انیورسٹی نے لٹریچر کی خدمات کی وجہ سے ڈاکٹریٹ ان لٹریچر کی ازازی ڈگری بھی دے دی یعنی ٹرپل ڈاکٹریٹ ہو گئی 1935 میں بالے جبریل اور 1936 میں ضربے کلیم کی اشاعت ہوئی یہ دونوں کتابیں آج بھی ایڈیالوجیکل شاعری کی میراج مانی جاتی ہیں 1930 میں آل انڈیا مسلم ریگ کا سلانہ جلسہ تھا علا آباد میں ڈاکٹر اکبال اس کی صدارت کر رہے تھے اپنا پریزیڈنشل ایڈریس دیتے ہوئے اکبال نے کہا مسلم اور ہندو دو الگ الگ پومے ہیں جن کی تہذیب، رسم و رواج اور سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے اسی ایڈریس میں انہوں نے پاکستان کا ویجن اس انداز میں پیش کیا کہ سمجھ آ گئی کہ ایکچلی ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں سے ڈیمانڈ کرنی کیا ہے 7 ستمبر 1931 کو دوسری گول میں اس کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں محمد علی جنابی تھے کانگریس کہتی تھی کہ دھرتی ہماری ماتا ہے اور مسلم لیگ الگ ملک کا مطالبہ نہ کرے دوسری طرف یہی مطالبہ مسلم لیگ کا سب سے پہلا مطالبہ تھا قائدی اعظم کے ساتھ ریلیشن سمجھنے کے لیے تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا 1913 میں قائدی اعظم مسلم لیگ اور کانگریس کے بایاک وقت رکن تھے کانگریس کے حلقے اس بات سے ہوش تھے کہ قائدی اعظم مسلم لیگ سے ہیں تو وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپس میں کام کر سکتے ہیں قائدی اعظم کے حصے میں پہلی کامیابی لکھناؤ پیکٹ کی شکل میں ملی جس کے باعث ان کو ہندو مسلم صفیق کا خطاب ملا لکھناؤ پیکٹ دراصل ہندو مسلم اتحاد کا معاہدہ تھا جو کانگریس اور مسلم لیگ نے سائن کیا تھا جس میں تیپ آیا گیا تھا کہ برسگیر میں برطانوی راج سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے آپس میں اختلافات بلا کر ایک ساتھ کوشش کریں مزاج تو علامہ کا بھی ایسا ہی تھا کہ مل جل کر رہا جائے سب ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں انیس سو چار میں اقبال کا لکھا ہوا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تب سے آج تک ایک طرح سے ہندوستان کا ان آفیشل قومی ترانہ ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کو احساس ہوتا گیا کہ یہ اتحاد کی باتیں ایک دوسرے کی عزت کرنا اور بھائیوں کی طرح رہنا یہ خواب ہی رہے گا اس طرح ہونا ممکن نہیں انیس سو داس میں انہوں نے ترانہ ملی لکھا جس کا ریدم تو وہی تھا لیکن اس کا آغاز ہوتا تھا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اقبال کو نظر آ رہا تھا کہ جیسے حالات اس وقت کے ہندوستان کے ہو رہے تھے کہ مساجد میں مرے ہوئے خنزیر پھینکے جا رہے تھے اور مندروں کے آگے گائے کے کٹے ہوئے سر لہٰذا اب اکٹھا نہیں رہا جا سکتا انہوں نے سمجھا کہ الگ ملک ہی واحد حل ہے اور وہ تقریباً اکیلے ہی الگ ملک حاصل کرنے کی جہد میں لگ گئے شاید وہ اکیلے پاکستان بنا بھی جاتے اگر انہیں گلے کا کینسر نہ ہو جاتا علامہ اقبال عمر میں قائد عظم سے چھوٹے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے یہ بات ہے 1930s کی ہمارے مسلم لیڈرز اور کانگرس دونوں نے قائد عظم کو اتنا تنگ کیا کہ وہ تنگ آ کر لندن چلے گئے ہمارے لیڈر مسلمان تھے انہیں ٹائی پہننے والا انگریزی بولنے والا ایسا شخص جس کی بہن پردہ نہیں کرتی سیرے سے ہی مسلمان ہی نہیں لگتا تھا کوئی انہیں شعب آئے کہتا تھا تو کوئی براؤن انگریز کہتا تھا اور انگریزی کی وجہ سے ان کی باتیں عوام تک ٹھیک سے کمیونیکیٹ بھی نہیں ہوتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ قائد نے سوچا کہ میں لندن جا کر سکون سے وقالت کرتا ہوں بہت پیسہ کمال ہوں گا وہ بھارت میں بھی سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے مسلمان وکیل تھے لندن میں تو آمدنی دس گناہ ہو جاتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھڑ کر لندن نکل گئے تب علامہ اقبال ہی مسلمانوں کے لیڈر تھے وہی پاکستان کا خواب اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے تھے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ قائد عظم کو خط لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا لیٹ نائنٹین تھرڈیز میں کینسر علامات ظاہر ہو گئیں علامہ کو سمجھ آ گیا کہ ازاد پاکستان بنانے کے لیے جتنا وقت چاہیے اتنا وقت قدرت انہیں دینے کو تیار نہیں انہیں کوئی بہت بڑا لیڈر چاہیے تھا ان کی نظر میں ایسا ایک ہی بندہ تھا جو سب کچھ چھوڑ چھڑ کر لندن جا گئے تھا اقبال کی وفاد کے بعد منظر عام پر آنے والے خطوط سے پتا چلتا ہے کہ علامہ اپنے سے بہت اوپر ہو کر سوچتے تھے جب انہیں پتا چل گیا کہ ان کے پاس وقت کم ہے تو انہوں نے قائد عظم کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا وہ خطوط میں قائد کو انہیں کی صلاحیتیں بتاتے اور ساتھ ہی یاد کراتے کہ اس صلاحیت کے ساتھ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ کیسے اس خطے کی قسمت بدل سکتے ہیں ایک خط میں اقبال نے قائد عظم پر یقین کا اظہار ان الفاظ میں کیا ایک وقت ایسا آیا کہ علامہ کے الفاظ کا قائد پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ساری کشتیاں جلائیں اور واپس ہندوستان آگئے اب وہ اپنی زندگی کا صرف ایک ہی مشن بنا کر آئے تھے کہ انہوں نے پاکستان حاصل کرنا ہے قائد عظم اور علامہ اقبال نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا اور دونوں رہنما ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات پر فخر کرتے تھے کہتے ہیں کہ جو قوم میں تاریخ کو تباہ کرتی ہیں تاریخ انہیں تباہ کر دیتی ہے شاید ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جب سے ہو سنبھالا علامہ اقبال کے بارے میں مفقر پاکستان، شائر مشرق، دی گریٹ ریفارمر، سکالر، ویجنری، اسلام کے سچے عاشق اور پتہ نہیں کون کون سے نام سنتے رہے پھر پہلے تو ان کی شائری سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب آنے لگی تو خیال آتا ہے کہ کیا کمال کر گیا یہ آدمی مگر ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ بھی بلکل ہماری طرح ہی تھے غلطیاں کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، دل دے بیٹھتے تھے اب ذرا ذکر کرتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کا اقبال کے بچمن کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کبوتر بازی اور شترنج کا شوق رکھتے تھے انتہائی شرارتی تھے، ہمیں تو بس ایک روبدار علامہ اقوال نظر آتا ہے جو شاید زمین پر آیا ہی چھے فٹ کا تھا اور ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا ہر وقت قوم کا سوچتا رہتا تھا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی نساب پڑھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ایسے شیر لکھنے والا کبھی بہترین رومنٹک نظمیں بھی لکھا کرتا تھا حسن و عشق، چاند اور تارے، عاشق حرجائی، جلوہ حسن اور بہت سی دوسرے نظمیں شامل ہیں شاید علامہ کی رومنٹک نظموں کی انسپریشن تھی ایما خاتون جب وہ پی ایڈی کرنے جرمنی گئے تو وہاں ان کی ملاقات ایما سے ہوئی اور اقبال ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے یہ بات ہمیں تب پتا چلی جب ان کی وفات کے بعد ان کے لکھے ہوئے خط منظرے ہم پر آئے لیکن ہم آج بھی ان واقعات پر بات نہیں کرتے ان کے خطوط کے چند ٹکرے بی بی سی نے کچھ عرصہ پہلے ہی پبلش کیے تھے براہ کرم اپنے اس دوست کو مت بولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فرموش نہیں کر سکتا ہائیڈل برگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں کیا یہ ممکن ہے آپ خوب جانتی ہیں میں زیادہ لکھ یا کہنے ہی سکتا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں لیکن میں نہیں جانتا کہ میں کیا کروں جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے براہ کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے علامہ اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ دو بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے لیکن 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی شادی سے وہ سخت ناخوش تھے میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا خصوصا جبکہ میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا میں اس کی کفالت کیلئے تو تیار ہوں لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنانے کے لیے بلکل تیار نہیں لیکن ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں اب صرف ایک ہی تدویر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لے لوں جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے اکبال کا یہ روپ ہمارے سامنے کبھی نہیں آیا اصل میں ان پر بھائی کا کرس تھا 9 اپرول 1909 کو وہ لکھتے ہیں میں کوئی ملازمت کرنا ہی نہیں چاہتا میرا منشاہ تو یہ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں سب آپ کو معلوم ہے میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی کرس ہے جو مجھے روکے ہوئے ہیں کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناوں گا یہ میرا تصور ہے اور میری تمنہ ہے کہ یہ سب جلد ہو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال بھی ایموشنل بلیک میلنگ کے اتنے ہی بڑے شکار تھے جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی ویسے ہی خواب تھے جیسے ہم سب کے ہوتے ہیں ان کے خواب بھی ویسے ہی ٹوٹے جیسے ہم سب کے ٹوٹے ہیں اپنی فکر چھوڑ کر قوم کی فکر کرنا یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو کوئی بڑے شدید قسم کے حلات سے گزرتا ہے ہمارے لوگوں میں مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ نئے نظریات خیالات اور انداز کو تسلیم نہیں کرتے اگر جناع نام کا کوئی شخص سوٹ پینٹ پہنتا ہے سگار پیتا ہے انگریزی بولتا ہے سنوکر کھیلتا ہے یا کتے پالتا ہے تو وہ مسلمانوں کی بات کیسے کر سکتا ہے وہ پہلے خود داڑی رکھے اردو سکھے پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہے بلکہ قائد عظم کا تو ایک بڑا مزہدار واقعہ ہے ہوا کچھ شیوں کے ایک خاص فرقے کے کچھ مولوی قائد عظم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ آپ شیعہ ہیں قائد عظم نے جواد دیا کہ آپ گاندی جی کو ووٹ دے دیں وہ پکے سنی ہیں بس اقبال کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا وہ اسلام کی بات کرتے تھے مگر روایتی مولوی نہیں تھے اس لئے مولویوں سے کبھی اقبال کی بنی نہیں کفر کے فتوے بھی لگتے رہے آج جب کسی مولوی سے اقبال کی طریفیں سننے تو بہت عجیب لگتا ہے علامہ کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال لکھتے ہیں جب دسمبر 1924 میں اقبال نے اسلامیہ کالیج میں اتحاد پر اپنا پہلا تھیسز پڑا اس پر روایتی مولویوں کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا اور اقبال کو اپنے تھیسز میں نئے خیالات شامل کرنے پر کافر قرار دے دیا گیا مفتی ابو محمد دیدار نے ان کے کفر کا فتوہ جاری کر دیا آج ہمارے مولویوں نے بقاعدہ اقبال کے شیر رٹنے شروع کر دیئے ہیں ریڈیکلائزیشن کے در سے حکومت نے اقبال ڈے کی چھٹی بھی منصوب کر دی ہے اقبال جیسے لوگ مشکل سے پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ ہو جاتے ہیں تو پہلے ہم انہیں کافر کہتے ہیں پھر ان کے جانے کے بعد اپنے اپنے فائدے کے لیے ان کا بینر اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اقبال ہوں یا قائد ہوں ہر کسی نے اپنے حساب سے دونوں کی آئیڈیولوجی بنائی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے کہ دونوں کی سیاست میں بہت فرق تھا اقبال کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں سود پر ادھار بھی ہندو چلاتے ہیں اور سیاست بھی یعنی معیشت اور سیاست دونوں پر مسلمانوں کا زور نہیں اس لیے یہاں ازاد ملک بننا چاہیے قائد اعظم مسلم ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے ان کا خیال تھا کہ ہندووں کا وہ طبقہ جسے سب سے نیچ اور کم تر سمجھا جاتا ہے اور اسی طبقے کو مستقل طور پر اگنور بھی کیا گیا ہے ہم ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو اس سے ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا علامہ اقبال مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور جبکہ قائد اعظم نے ایسا ملک بنانے کی کوشش کی تھی جو کمزوروں کا خیال رکھے یہ دونوں لوگ زبردست صلاحیتوں کے مالک تھے اقبال کی برین پاور یقیناً قائد سے زیادہ تھی انہوں نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری تھی جب قائد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لندن نکل گئے تھے علامہ اقبال نے ہی پاکستان کا ویجن دیا تھا اور وہ اکیلے ہی اسے بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے لیکن جب دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز حکومت کمزور ہو گئی تھی تب اگر علامہ زندہ ہوتے تو یقیناً وہ پاکستان بنا سکتے تھے لیکن ان کی عمر اتنی نہیں تھی وہ جاتے جاتے قائد کو ذمہ داری سوم گئے اور قائد کو اس حد تک موٹیویٹ بھی کر گئے کہ پھر کسی تیسرے شخص کی ضرورت نہ پڑے دونوں کی ذاتی زندگی بہت مشکل رہی اپنے لوگوں کی خاطر دونوں نے ہی اپنی زندگیوں کو خراب کیا اور ہم نے دونوں کی خرابیوں دونوں کی کمیوں کو بھی یاد کرنے کی بجائے انہیں عجیب ہی مخلوق بنا دیا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ویسے لوگ بلکل ہی نظر آنا بند ہو گئے ہیں ہمیں اپنے ہیروز کو ہیومن دکھانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی بتا چلیں کہ ہم بھی ویسے بند سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی قائدیازم کی بیوگریفی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو ہمیں یاد رکھئے گا